جمہو کشمیر میں لگاتار چناؤ جاری ہے اور آج دوسرے چینن کا چناؤ جو ہے وہ چھو بیس سیٹس پر ہے اور اس میں خاص طور پر کشمیر ڈیویجن کی تین ڈسٹرکس کی سیٹس رہیں گے جس میں شرنگر میں آٹھ اسیمبلی سیگمنٹس ہے گاندربل میں دو اور بڑھگام میں پانچ تو کہیں نہ کہیں مہترپون چناؤ آجائے کیونکہ خود پورو مکہ منطری عمر عبداللہ دو سیٹس سے چناؤ لڑ رہے ہیں یعنی گاندربل اور بیروہ سے وہ اپنی سیاسی ساکت ایک بار پھر سے آزمار رہے ہیں کہیں نہ کہیں جس طرح لگاتار بڑی تعداد میں نردر اس چناؤ میں دکھنے کو مل رہے ہیں اس کے چلتے کافی جو راجدی تک دل ہیں ان کے خاص طور پر یہاں پر لگاتار یہ اٹکڑے لگائی جا رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں بڑی چناؤتی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس طرح ہم تصویر میں آپ کو سٹیک دکھا رہے ہیں سنوار کا پولنگ بوت جہاں پر کچھ ہی دیر میں عمر عبداللہ اور محبوب عمر عبداللہ کے ساتھ ان کے پتا جو ہے فارق عبداللہ یہاں پر مدان کرنے کے لئے آئیں گے کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں پولنگ بوت ہے یہاں پر سرکشا جو ہے وہ چاکچو بند کر دی گئی ہے تیاریا جو ہے لگاتار کشمیر گاٹی کے اس دوسرے مرحلے کے لئے سرکشا سے لے کر پولنگ بوت کے اندر باہر تمام کر دی گئی ہے تصویر لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چونکہ لگاتار شہر صدگر میں ناشنل کونفرنس کا اچھا پرفارمنس رہا ہے اگر اس سے پہلے دشورشن سے پہلے کے اسیمبلی چراؤں کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مدداتا ہے وہ لگاتار مدان کر کے نکل رہے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں ماتا جی کے ہاتھ میں یہ ووٹنگ سلکے انہوں نے اپنا مددان صاحب طور پر کیا ہے تو انگش ہوئی انگش انگش مددان کیا ہے اور کافی تعداد میں اس بار بھی ایکسپیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے مددان کے لئے آئیں گے اور صبح سے ہی ابھی کافی پولنگ بوتس پر لوگ جو ہے وہ اپنا روح کر رہے ہیں اور اپنا قیمتی مددان کریں گے دس سال بعد یہ چناؤ ہو رہے ہیں اس لئے بھی ماترپون ہے اور اس چناؤں میں کافی جو ہے سیاسی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک طرف عوامی اتحاد پارٹی ندلے کے روپ سے کافی جگہوں پر اپنے کینڈیٹس جو ہے وہ لڑا رہی ہیں دوسری طرف انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس جو ہے جماعتی اسلام ایسے لے کر ان جو لوگ ہیں وہ چناؤں میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاکچوبن تیاریاں ہیں پولیس اور ان سرکشابل اس پولنگ بوت پر تینات ہے کیونکہ یہاں پر عبداللہ پریوار بھی جو ہے وہ اپنا مددان کرنے کے لئے آئیں گے محلاؤں کے لئے الگ بزرگوں کے لئے الگ اور باقی ووٹرز کھیل الگ یہاں پر تیاریاں رکھی گئی ہیں چونکہ یہ گپکا روڈ سے سٹیک والا علاقہ ہی ہے تو یہاں ہی پر عموماً عبداللہ پریوار اپنا مددان کرتے ہیں اور چوبیس سیٹس پر آج جو ہے آج کا جو پولنگ ہے وہ ہونا ہے اور اس میں کشبیر گاٹی کے تین زلے ہیں بڑگام شرگر اور گاندربل جس میں یہ دوسرے فیز کا مددان ہوگا پہلے فیز میں جس طرح ایک بڑا فگر خاص دور پر دیکھنے کو ملا مددان کا تو یہی آشنکہ ہے کہ اس بار بھی لوگ بلچڑ کر حصہ لیں گے اس طرح لگاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ووٹرز سات بجے سے ہی پولنگ بوتز کا روح کرنا شروع کر چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بار جس طرح کشبیر گاٹی میں بڑی چنوتیاں جو ہے سیاسی دلوں کو مل رہی ہیں ناشنل کانفرنس اور کانگریس کا ایلینز بھی ہے لیکن اس ایلینز کے ورود میں کافی ایسے نردلے ہیں جو ایک بڑی چنوتی ابر کر سامنے آ رہے ہیں فیلال دیکھنا یہ ہوگا کہ امب عبداللہ نے حالا کی دو جگہ سے اپنا نامکن بھرا ہے تو وہ کیا اپنی سیاسی ساخت ایک بار اس چناؤں میں بچا سکتے ہیں یا نہیں کیمرہ پرسن سید مرتا کے ساتھ ارفان قریشی ٹی وی نائن باتوش سری نگر